السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور آج میں اردو میں ولوگ بنا رہی ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ آج اس کو کیا ہو گیا اور یہ اردو میں کیوں ولوگ بنا رہی ہے کیونکہ یہ ویڈیو میری ان لوگوں کے لیے ہیں ان ویورز کے لیے ہیں جو اردو سمجھتے نہیں ہیں لیکن میری ویڈیوز ووچ کرتے ہیں تو میں یہ ویڈیو ان کے لیے بنا رہی ہوں اور آج آ رہی ہے پرنسس کے پپو جان تو افتار پہ ہمارے یہاں تو میں نے ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھ لیے چھاٹے اور یہ میں نے کیر بنائی ہے اس کے اوپر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالائے اوپر سے کیونکہ جو ہائزل کے پپو جان ہیں پپا جانے انہیں جسے کہ درائی فروٹس اگرہ پسند نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھ لیے پکڑوں کے لیے میں نے یہ سامان ریڈی کیے بس آلو کاٹ کے رکھوں گی وہ بعد میں کروں گی کیونکہ وہ پانی چھوڑتے ہیں اس کے بعد میں نے بینگن بھی اس طرح پانی میں بگو کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ بلیک نہ ہو اور میں نے سالن بھی چاول کے لیے کورما بھی تیار کر لیا ہے بریانی بنا رہی ہوں آج میں تکھا بریانی بنا رہی ہوں فرس ٹائم لیکن میں نے اس کی ریسپی ریکورڈ نہیں کیے تو اس کی ریسپی انشاءاللہ نیکس ٹائم میں ریکورڈ کروں گی اب یہ پرنز سو رہی ہے آلماس میرے سارے کام دن ہو گئے ہیں الحمدللہ بس بیٹری سیٹ کرنا ہے جو کہ ابھی بہت میس ہوا ہے تو وہ جو بھی اٹھے گی تو انشاءاللہ میں سائی کروں گی آج میں اس کو یہ والی کپڑے بناوں گی انشاءاللہ تو آج ہے یہ اور آج میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لاسٹ میں بتاؤں گی کہ میں کیوں خوش ہوں اور میں اتنی زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ ہوں میں کیا ہی بتاؤں میں کچھ بولنے والی تھی وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی ابھی میں جا کے فرش ہو جاؤں گی اور ساتھی میں پرنسس کو بھی نلا کے کپڑے پینا کے بار بار بنا کے ریڈی کروں گی انشاءاللہ تو ملیں گے بعد میں چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھ لیے ہیں اب بس میں ویٹ کریں ہوں کہ لائٹ آ جائے لائٹ تو آ گئی ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ اوپے سلی گئے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو بس دعائے کہ لائٹ آ جائے کیونکہ مجھے بریانی بنانی ہے اور سرینڈر پہ وہ مجھ سے بنے گئی نہیں تو مجھے پکوڑے تلنے اور بینگن جو کچھ توڑے بہت کام ہے وہ میں نفٹا کے آتی ہوں تب تک کیلئے بائی بائی چھوڑا ہی گائیز جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے گھر میں ہیں دعوت افتار میری نند آئی تھی فیملی کے ساتھ تو ہمارے پاس آج لائٹ تھی ہی نہیں آئی تھی تو اس کے بعد دوبارہ چلی گئی اور ابھی تک پپس آئی نہیں ہے لائٹ ابھی تک ہم نے کس طریقے سے افتار کیا ہے کس طریقے سے ہم نے ڈینر کی بالکل بھی مزہ نہیں آیا مطلب لائٹ نے تو تماشا ہی کیا ہوا ہے یہ تو روز کا معمود ہے میری نند بیسے ہی آتی نہیں ہے دیر دیر سے آتی ہے جب بھی وہ آتی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوئی جاتا ہے لائٹ کے ساتھ گیس تو ہی نہیں ہمارے پاس لیکن لائٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوئی جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بلوچے میں کہتے ہیں کہ دل کو ہی نہیں کب دیر دعوت افتار میں نے کچھ ریکوڈ ہی نہیں کیا نہیں میں نے صحیح طریقے سے ویڈیو ریکوڈ کیا نہیں میں نے بچوں کی پکچرز بنائی ہے نہیں بچوں سے میں نے کیلنے کی ویڈیو ریکوڈ کیا ہے مطلب بلکل بھی مزہ نہیں آیا اس بار تو لائٹ نے حدی کر دی اور ابھی الحمدللہ میں نے ترابی پڑھ لئے اور میں ابھی بیٹھ کے چائے پی رہی ہوں تو میں نے چائے زیادہ گرم نہیں کی ہے دورہ بہت گرم کی ہے تو ابھی وہ میں لے کے جاؤں گی روم میں پینے کے لئے اور آپ کے ساتھ کچھ باتیں کروں گی احمدللہ نماز سے میں فارغ ہو چکی ہوں اور ابھی میں چائے پیوں گی پرفیکٹ صحیح ہے زیادہ گرم نہیں ہے اچھا تو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ اپنی خوشی شیئر کرنے والی تھی کہ جو میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں اور بہت ساتھ ایکسائٹڈ بھی ہوں اچھا تو میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرنے والی ہوں کہ میں آپ سے دو بلیاں ٹھیک ہے ایک میلے اور ایک فی میلے تو میں اپنے پاس مل جو ہے وہ پرنس ہے اور فی میل مائلو مائلو نے دیئے بچے تو میں اتنی زیادہ خوش ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ میں نے ان بلیوں کو بہت زیادہ لڑ و پیار سے پالا ہے مجھے بلیاں بہت زیادہ پسند ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے ایک تو میں اپنے پاس شادی سے پہلے کی ہے پرنس وہ امی کے پاس میں نے رکھا ہوا تھا اس کے بعد شادی کے بعد میں اپنے پاس مائلو آئی مائلو کو میں نے اتنا سنبھالا لیکن پرنس اس کے پیدا ہونے کے بعد ان کے بابا نے کہا کہ نہیں وہ چوٹی بچی ہے اور بلی ہے تو اس لئے میں نے اس سے بھی امی کے پاس چھوڑ دیا امی سے کہا میں نہیں ہوں لیکن میرے بدلے آپ کے پاس میری بلیاں ہیں ان کا خیال رکھنا میرے امی کو بلی بلکل بھی پسند نہیں ہے یہ دیکھے ہزمین کو معلوم ہے کہ میں ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا اچھا وہاں نا چائے پڑی ہوئی ہے توڑی مجھے یہ بھی پلا دو ایس سے پہلے کہ یہ ضائع ہو جائے تو میں ہی پیلوں تم یہ کہہ رہی تھی کہ امی کے گھر میں کسی کو زیادہ بلیاں پسند نہیں ہے سوائے میں چوٹے بائیوں سے وہ ہی اٹھاتا ہے باقی کوئی نہیں ہاتھ لگاتا ہے امی بھی ہاتھ نہیں لگاتی ہے لیکن کیا کریں وہ لوگ مجھ سے مجبور ہیں مجھے بھی ابھی میں جاتے ہیں بہت ہی بلیوں کو دے دو دے دو لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس مجھے نا میری آنس سے نکل آتا ہے تو ہم یہ کہتی چھوٹ دو رہنے دو بلے دونے یہی پہ ہیں تو ان میں سے نا میری ماہلوں نے دیئے بچے کتنے بچے دے یہ مجھے بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے کیونکہ بھائی کچھ اور کہہ رہا ہے اور میں زیسٹر کچھ اور لیکن جب میں عید میں جاؤں گی نا انشاءاللہ اپنی کے گھر ملنے تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور اپنی بلیوں کی پکچرز یا ویڈیو شیئر کروں گی اب بھی نا میرا دیر اتنا کر رہا ہے کہ میں گھڑ کے جا کے انہیں دیکھ لو لیکن میں ابھی جا نہیں سکتی ہوں تو انشاءاللہ میں عید میں جاؤں گی میں آج تو لائٹ نے حد کر دیا ہے لیکن میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ میری بلیوں نے بچے دیئے میری بلی نے بچے دیئے خیر بلیوں نے نہیں میری بلی نے بچے دیئے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں نے اپنے بھائی سے کہا مجھے ویڈیو کال کرو تاکہ میں دیکھو تو بھائی نے ویڈیو کال کی مجھے دکھایا میں نے کہا چیزی یہ میری اپنی بلی ہے مجھے مطلب میں بہت ہاں خوش ہوں آج بس بس نہیں چل رہا ہے میں ابھی اڑکے چلی رہا ہوں دیکھنے کے لئے تو یہ تھا میرا آج کا مختصر سا بلی امید ہے کہ آج یہ جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو پسند آئے ہوگی تو آج ہیں جو 25 تاکرات تو آپ اپنی دعاوں میں اپنے سستر کو یاد رکھئے گا ملتے ہیں اللہ حافظ